ججز کے مدت ملازمت پر آئینی ترمیم کی منظوری حکومت کے لیے امتحان بن گئی قوم اسمبلی کا اجلاس آج چھٹی کے روز بھی طلب اجلاس صبح گیارہ بجے ہونا تھا جو اب شام چار بجے ہوگا وفاقی کابینہ کے اجلاس کا وقت بھی تبدیل کابینہ اجلاس سپہت تین بجے ہوگا قوم اسمبلی میں نون لے کے ارکان کی حاضری یقینی بنانے کے لیے پارلیمانی لیڈر خاجہ آصف کو مراسلہ ارسال سینٹ میں نون لے کے پارلیمانی لیڈر ارفان صدیقی کے ارکان کو حاضری یقینی بنانے کے ہدایت خصوصی کمیٹی برائے پارلیمانی امور کا ہنگامی اجلاس طلب خوشیچہ کی زیر صدارت اجلاس کچھ دیر بعد پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی قومی اسمبلی کے اہم اجلاس کا چہنکاتی ایجنڈا جاری ایجنڈے میں آئینی ترامیم کا بل شامل نہیں آئینی عدالت کا قیام اور ججوں کی مدت ملازمت میں اضافی کی تجاویز شامل سپریم کورٹ کے ججوں کی مدت ملازمت 65 سے 68 سال کرنے کی تجاویز پر گور ہائی کورٹ کے ججوں کی 62 سے 65 سال کرنے کی تجویز پر زیر گور وزیر آزم کی زیر استدارت کا بینہ اجلاس میں آئینی ترامیم کے مساودے کی منظوری دی جائے گی آئینی ترمیم سے قبل جوڑ توڑ کی سیاست اور روچ پر آٹھ راکین کی حمایت حاصل کرنے کے لیے مولانا فضل رحمان سب کی توجہ کا مرکز بن گئے حکومت اور اپوزیشن وفد کی مولانا سے الگ الگ ملاقات ہیں چیرمین پیپلز پارٹ بلاول بھٹو زرداری کی رات گئے مولانا فضل رحمان سے ملاقات طویل ملاقات کے دوران آئینی ترمیم سے متعلق مشاورت کے بعد بلاول بھٹو وکٹری کا نشان بنا کر واپس روانہ رات کو ایک مرتبہ پھر وفاقی وزیر داخلہ موسیٰ نقبی نے بھی مولانا فضل رحمان سے ملاقات کی جے یو آئی کے رہنما کامران مرتضی کا کہنا تھا کہ حکومت کے جانب سے کچھ تجاویز آئی ہیں تجاویز پر پارٹی کے باقی رہنماوں سے بھی مشاورت کی جائے گی آئینی ترمیم پر بھی جائے سمیں تمام جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے حکومتی وفد کے جاتے ہی تحریک انصاف کا وفد مولانا فضل رحمان کے گھر پہنچ گیا وفد میں عمر ایوب، شبلی فراز، اسد قیسر اور ساہجزادہ حامد رزا شامل تھے جے یو آئی کے اہم مشاورتی بیٹھا کاج ہوگی مولانا فضل رحمان، مجلس عاملہ، شورہ اور پارٹی رانماوں سے مجاوزہ آئینی ترمیم پر مشاورت کریں گے حکومت اور اپوزیشن جماعتوں سے ہونے والی ملاقاتوں پر بھی بات چیت ہوگی جے یو آئی کے قانونی ماہرین مجاوزہ آئینی ترمیم پر بریفنگ دیں گے آئینی ترمیم کے لئے قوم اسمعلی میں حکومت کو دو تہائی اکثریت درکار تین سو چھتیس میمبران میں سے دو سو چوبیس عراقین کی حمایت ضروری حکومت کے پاس دو سو چودہ عراقین، مسلم ریق نون کے عراقین کی تعداد ایک سو گیارہ این ایک سو اکتر رحیمی آرخان سے کامیاب ایم این اے مغدوم تاہر الدین کے حلف اٹھانے پر پیپلز پارٹی کے عراقین کی تعداد انہتر ہو گئی ایم کیم پاکستان بائیس، قافلک پانچ، اس سہکام پارٹی چار، مسلم ریق زیا نیشن پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی کا ایک ایک رکن شامل اپوزیشن عراقین کی تعداد 99، سنی تحاد کانسل اسی آزاد عراقین دو جے یو آئی فی آٹھ، عراقین کے ساتھ موجود بی این پی منگل، مجلسل وحدت المسلمین اور پشتون خواہ ملی آوامی پارٹی کا ایک ایک رکن شامل سینٹ میں دو تہائی اکثریت کے لیے درکار نمبر 64، حکومتی تعداد 69، پیپلز پارٹی کے عراقین کی تعداد 24، مسلم ریق نون انیس، بی اے پی چار، ایم کی ایم اور اے این پی کے تین تین ارکان، پی چائے کے سینٹرز کی تعداد 17، حامد خان، سنی تحاد کانسل کے ممبر، مسلم ریقاف اور نیشنل پارٹی کا ایک ایک رکن آزاد ارکان 5 پارلیمان، ملک کا سپریم ادارہ، قومی نویت کے معاملات کو صرف پارلیمان کے ذریعے ہی حل ہونا چاہیے وزیر آزم شہباز شریف کا ارکان پارلیمنٹ کے ازاز میں شاہی سے خطاب کہا ہم ملک کو ڈیفالٹ کے خطرے سے نکال کر استحقام کی جانب لائے موشی استحقام کے تسلسل، ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے سیاسی استحقام ضروری ہے ملک دشمن اناثر کوشش کرتے رہے کہ ملک ڈیفالٹ اور ان کے ناپاک ازائم کامیاب ہوں آئینی اداروں، غیر سیاسی شخصیات کو سیاست میں گسیٹ کر فریق بنانے کی کوشش ہوتی رہی ملک کی ترقی کے لیے سب کو پھر سے ایک اٹھا ہونا ہے سیاست ہوتی رہے گی ملک کا بچانے کے لیے پالیسز کا تسلسل انتہائی ضروری ہے وزیراعظم کے عشائے میں وفاقی بزراب، پاکستان مسلم ریگ نون، ایمکی ایم بلوچستان، عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی اور پاکستان مسلم ریگ زیا کے ارکانے پارلیمنٹ شریک تھے آئینی ترمیم بل کے کچھ جملہ موضوعات پر اعتماد ملیا گیا اس توقعوں پر آئینی ترمیم بل پر سپورٹ کریں گے تاکہ حکومت مضبوط ہو ایمکی ایم کے رہنما فاروق ستار کا بیان کہا آئینی ترمیم بل کو دیکھیں گے اس کے بعد فیصلہ کریں گے مسلم ریگ نون نے محسوس کیا ہے کہ اس طرح کی آئینی ترمیم ضروری ہے آج جمہوریت کا عالم دن ہے جمہوریت تب مستحکم ہوگی جب ایمکی ایم پاکستان وہ آئینی ترمیم بل لائے گے جس میں اختیارات شہروں اور ازلا کو دیے جائیں گے سینٹ میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر علی زفر کہتے ہیں حکومت بدنیتی اور اجلت میں ترمیم نہ لاتی تو جوڈیشل پیکش پر ضرور غور کرتے آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت کا نمبر گیم آور ہو گیا ہمارے تمام آزاد درکان پارٹی وابستگی کا سرٹیفیکیٹ جمع کروا چکے ہیں سپریم کورٹ خود کسی کو پارٹی کا سرٹیفیکیٹ نہیں بانٹ سکتی ہمارے نمبر پورے ہیں حکومتی ترجمان بیرس چاقیل ملی کا دعویٰ کہا اب بھی اس بات پر قائم ہوں کہ اکتالیس ممبر آزاد عراقین ہیں کوئی ادارہ دوسرے ادارے کا کام نہیں کر سکتا انتخابات سے متعلق تمام معاملات الیکشن کمیشن کا کام ہے جس کی تائیناتی میں پارلیمانی پارٹی کا با مقصد کردار ہونا چاہیے تمام آئینی ادارے سپریم کورٹ کے حکم کے ماتحت الیکشن کمیشن آلہ عدیہ کے فیصلوں کا پابند ہے سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کا ٹویٹ کہا سپریم کورٹ کی ترے سے ڈیکی واضح تشریح نے حکومت کی خواہشوں پر پانی پھیر دیا ان کی منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ گئی تیس ستمبر تک سیاست میں شدید قسم کا اتار چڑھاوا سکتا ہے اگر سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن شفاف الیکشن کروانے میں ناکام رہا تو پھر مزید پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی جمہوریت تماشا بن سکتی ہے نام میں ہاتھ اسمبلیہ مزید بہران کا شکار بھی ہو سکتی ہیں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ حکومت خود اپنے ہی پندے میں بسنے جا رہی ہے مشیر اطلاعات خیبر پختون خواہ نے آئینی ترامیم کو سپریم کورٹ میں شبخون مارنے کے مترادف قرار دے دیا بیان میں بیریسٹر سیف نے کہا کہ جالی حکومت بدنامی زمانہ آئینی ترامیم کی ناکام کوشش کر رہی ہے یہ ترامیم آئین سے غداری کے سوا کچھ نہیں آئین کے بانی زلفقار علی بھٹو کے نواسے بلاول بھٹو بھی ترامیم میں پیش پیش ہیں ترامیم کے لئے تحادی حکمران تولیوں کے شکل میں گھوم پھر رہے ہیں یہ پیٹ آئی کے بغض میں آئین روندنے کی ایک بھی تیاری ہے پیٹ آئی عالی عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے سپریم کورٹ کے آزادی سلب نہیں کرنے دیں گے سپریم کورٹ کے الیکشن کمیشن کو مقصود نشستوں کے فیصلے پر فوری عمل درامت کی ہدایت پارٹی سرٹیفیکیٹ جمع کروانے والے پی ٹی آئی کے کامیاب ارکان انہیں قومی اور صوبائی سمبلیوں میں پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا حصہ سمجھا جائے گا الیکشن کمیشن کا طریقہ انصاف ارکان کی سرٹیفیکیٹ تسلیم نہ کرنا سراثر غلط الیکشن کمیشن کے بھام کی درخواست پر مقصود نشستوں کے کیس میں اکسریتی فیصلہ دینے والے آٹھ ججز کی وضاحت جاری فیصلے بھی کہا باران جولائی کی فیصلے میں کوئی ابحام نہیں الیکشن کے وقت ڈیکلیریشن جمع کرانے والا اسی پارٹی کا رکن تصور ہوگا بعد میں آنا والا کوئی ایکٹ ان کی حیثیت ختم نہیں کر سکتا ان ارکان کا معاملہ پاسٹ اور کلوز ٹرانزیکشن تصور ہوگا یہ تمام ارکان آئینیر قانونی تقاضم کے لیے پی ٹی آئی ارکان ہی تصور ہوں گے الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست تاقیری ہر باردادتی فیصلے پر عمل درامت میں رکاورت مقصود نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے کے سنگین نتائج ہوں گے الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو ریجسٹرٹ سیاسی جماعت تسلیم کر چکا الیکشن کمیشن وضاحت کے نام پر پوزیشن تبدیل نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن نے خود بیریسٹر گوھر کو پارٹی چیئرمن تسلیم کیا الیکشن کمیشن آئینی ادارہ اپنے خلاف کسی بھی قسم کی دھمکے قبول نہیں کرے گا آئینی داروں کے ساتھ ایسا برطاق قطعی نامناسب قرار سپریم کورٹ کی وضاحت پر الیکشن کمیشن کا بیان کہا یہ تاثر درست نہیں کہ الیکشن کمیشن نے بیریسٹر گوھر کو پی ٹی آئی چیئرمن کے طور پر تسلیم کیا پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن کا معاملہ ابھی تک الیکشن کمیشن میں زیر غور اس پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا مقصوص احساسوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرتے ہوئے کسی تاخیر کا ذمہ دار نہیں آج دنیا بھر میں جمہوریت کا عالم دن منائے جا رہا ہے صدر مملکت اور وزیراعظم کا جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے پختہ عظم کا عیادہ جمہوریت کے عالم دن پر اپنے پیغام صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا مصنوعی ذہانت شفافیت کو بڑھانے احتساب اور سرکاری انتظامیہ کی استداد اکار کو بڑھانے میں ماون ثابت ہو سکتی ہے جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے جمہوری اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا صدر کا ضروری اسلحات کرنے اور اجتماعی طور پر کام کرنے کی ضرورت پر زور وزیراعظم شہباز شریف نے کہا حکومت کا آئین اقدار کی پاسداری جمہوریت اور انسانی حقوق کے تحافظ کا عظم غیر متزلزل ہے جمہوری اقدار پر عمل درامت ہمارے قومی طرز عمل کا اکاس ہے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں آج کمی متوقع وزیراعظم شہباز شریف کی منظوری سے قیمتوں میں نمائیہ کمی کی جائے گی اوگرہ نے تیل کی قیمتوں میں چھے سے دس روپے کمی کی سمری بچوا دی انٹرنیشنل مارکٹ میں خام تیل کی قیمات کم ہو کر ستر ڈالر فی بیرل ہو گئی